پچھلے تین سال سے جو مزدوروں کا سوشن نورت اور اب سرسائی اتنی عاوی ہو رہی ہے کہ مزدوروں کی کسی بھی پرکار کا کسی بھی اس طرح پر کوئی لاب نہیں مل رہا ہے سرکار مزدوروں کو چوتھے پاس سٹھے ساتھ رہی تنمان کی رہی مزدوروں کو دور کرنے کی منسہ نہیں لگتی ہے تو بچھے ترک سے راجستان راجکرم ساری بیروز رہا مکرین مہا سنگل کرے گا اگر مزدور مہا سنگل کا سپسی تاریخو جیپور سرم مباغ میں ایک بڑا بڑے سبی سنگلشنوں کو لے کر ایک چرچہ کا لیسے رکھا گیا ہے اس کے بعد 18 سیدھو سرم مباغ میں جیپور سرم مباغ میں دیا جائے گا سبی مہا سنگلشن کو بلائیا گیا کرم ساری اوٹی سمجھا ویسی کی ویسی رہے ہیں کمیٹیا بھی بڑھاتے ہیں کسی سمجھا کو لنبے سمجھ تک چلانے کے لیے کمیٹی کا گھٹن گردی سب سکتی سائتہ جو کی بچیوں گو دی جاتی تھی پسکر نجاتے کی سکتے تین ساتھ سوڑ کے وقت میں یہ بند پڑی ہے یہ ہمارے بڑے دباگی کی بات ہے کہ راجستان میں اس ویسے پر کوئی گولنے والا نہیں ہے میں بتاڑا جاتا ہوں کی راجستان میں سرکاری آتی ہوتے ہیں جی کرم ساری اوٹی سمجھا ویسی کی ویسی رہے ہیں کمیٹیا بھی بناتے ہیں کسی سمجھا کو لنبے سمجھ تک چلانے کے لیے کمیٹی کا گھٹن گردی اور لاکور کے آج کمیٹیوں پر خرصہ ہوتا ہے اس کے پاس آج بھی کمیٹی جیسے سمجھا کی کمیٹی مکھے منٹری تکلی مکھے منٹری واسندرہ جی رہا دیتے ہیں اس کمیٹی کی ریپورٹ کو لاغو نہیں کیا اس ویسے پر خرصہ ہوتے ہیں اور سمجھا کیا جو آرکتی سمجھ رکھتا ہے کیسی بھی سمجھا کو اگر کمانی دیر سے گررد اپنی حل کرتے ہیں تو کرم ساری کو پیسہ دینا پڑتے ہیں کچھ اگر سرکار اگر وشنگیتی دور کر دیتی ہے تو دھنیواد کی بات رہے ہیں اور یہ سرکار وشنگیتیوں کو چوتھے بعد ستھے ساتھوں انٹرمان کی رہی وشنگیتیوں کو دور کرنے کی منسہ نہیں لگتی ہے تو بچھے ترک سے رادستان آدھے کرنے ساری دلو جہاں یقین محاصل اندولان کرے گا ساتھوں انٹرمان کو سمجھ رہی لگوں گا کرم ساری ہے ساتھوں انٹرمان دینا پڑے گا پچھلے تین سال سے جو مزدوروں کا سوشن نورت اور اب سرسائی اتنی عاوی ہو رہی ہے کہ مزدوروں کی کسی بھی پرکار کا کسی بھی اسطح پر کوئی لاغ نہیں ملتا ہے سب سکتے سائتہ مزدوروں کا اوٹو ریجیکٹ کرنا یہ کہاں تک صحیح ہے یہ ہمارے بڑے دوباگی کی بات ہے کہ رادستان میں اس ویسے پر کوئی بھولنے والا نہیں ہے اور جو اچھاتورتی سائتہ ہے انوارس ڈائری ہے مزدوروں کی ان کا تین سالوں سے کوئی نستارن نہیں ہو رہا ہے اور سرکار کی طرف سے ایک جیپل ویباد سے کمانڈ دی جاتی ہے کہ ان کو اوٹو ریجیکٹ کر دیا جائے تو مزدوروں کا اوٹو ریجیکٹ کرنا یہ کہاں تک صحیح ہے جبکہ ان کو اس بات کی کوئی جانکاری نہیں ہے کسی اقوال میں کوئی چسپہ نوٹس نہیں ہے مزدوروں کو نہیں پتا کہ میسیج کیا ہوتا ہے تو ان کو اوٹو ریجیکٹ کر دینا یہ بڑے ہی افسر سائی اپنے آپ پر ہاری ہونا ہے مزدوروں کو کسی بھی پتا ہے تین سال سے کوئی نہیں لاب مل رہا ہے اس کا یہ بڑا درباگیا ہے کہ ہمارے سرکار اس کے پر آنکھ نہیں کھول رہی ہے اور مزدور بھی چک ہوکے بٹھ ہیں لیکن آپ ایسا نہیں ہونے دیں گے ابھی مزدور مہا سنگھ کا ستائیس تاریخ جیپل ویباد میں ایک بڑا بڑے سبھی سنجھنوں کو لے کر ایک چرچہ کا رشے رکھا گیا ہے اس کے بعد اٹھائیس تاریخ سبھی مہا سنجھنوں کو بھلایا گیا ہے اور سبھی مہا سنجھنوں کو درچہ کرنے کے بعد اس کو اقلال روپ دیا جا سکتا ہے اس کے لئے مزدور مہا سنگھ پڑے سکتا ہے ملدوں میں کہہ رہا تھا کہ سرکار نے کمیٹیوں کے اوپر کمیٹیاں منائی کرمچاری انہوں نے مزدوروں کی سمسیاں کو ڈھیل میں پھر بھی وہ بہرے اور گھنگے بنے میں ہیں نہ تو وہ سنتے ہیں نہ کچھ بولتے ہیں سرکارے آتی ہیں لیکن مزدوروں کی سمسیاں جلوت سمسیاں ڈیو یوں کی ڈیو پڑی رہتی ہیں ڈیو ڈیو ایک مناٹ میں منت پر آمنت ریت کرتا ہوں موسیقی